موتوں کے بیچ روزگار شمشان کے باہر جہاں انتیم سنسکار میں پریوکت سامگری کی دکانیں سج گئی ہیں وہیں قبرستانوں کے پاس کفن دفن کا بھی سامان دکانوں میں موجود ہے اور درجنوں لوگ ان موتوں میں ہی روزگار تلاشنے پر مجبور ہیں یہ بندل کھنڈ کا باندہ ہے اور تصویروں میں یہ سجی ہوئی دکانیں موت کے بعد انتیم سنسکار کے لیے سامان کی بکری کرتی ہیں اب آپ اسے آپدہ میں افسر کہیں یا مجبوری میں بچے پالنے کی جگت لیکن کرونا کال کے اس دور میں روزی روزگار کے سنکٹ نے لوگوں کو اس کام کے لیے بھی بادہ کیا ہے باندہ شہر میں چار کا شمشان ہے اور ہر شمشان کے باہر ایریا میں کم سے کم چار ایسی دکانیں کھل چکی ہیں جو لکڑی سے لے کر انتیم سنسکار کا تمام سامان بیچتی ہیں دوسری طرف قبرستان کے باہر بھی روڈ میں کفن دفن سے لگا کر ہر چیز دکانوں میں اپلبد ہے یہ زیادہ تر دکانیں پندرہ سے بیس اپریل کے درمیان کھلی ہیں اور جب ان دکانداروں سے بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں مزدوری دھندہ سب ختم ہو گیا تو حالات کو دیکھتے ہوئے یہی کام صحیح لگا اس میں ایک طرف لوگوں کو آسانی سے انتیم سنسکار کا سامان ملتا ہے تو وہیں دوسری طرف اس کی کمائی سے پریوار پال رہے ہیں حالانکہ یہ دکاندار بھی کورونا کرفیو کی مار سے اچھوٹے نہیں ہیں ان کا درد ہے کہ کم سے کم انتیم سنسکار اور کفن دفن کی دکانیں تو سرکار کو نہیں بند کرانی چاہیے بہرحال باندہ میں اس آپدہ میں بھی لوگوں نے روزگار ڈھونڈ لیا ہے اور جب تک شمشان اور قبرستان میں بھیڑ رہے گی ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے گی بیرو ریپورٹ نیوز آب بھارت